لیکن سب سے پہلے بات کریں گے خیبر پکتونخواہ کے بلدیاتی انتخابات کی جس میں حکمرہ جماعت پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا لگ گیا میر پشاور سمیت کئی مقامات پر اپسٹ شکست ہوئی حکمرہ جماعت کے اسے میں شکست آئی جے یو آئی نے دس تحصیل کانسلز میں میدان مال لیا تیریک انصاف نے نو تحصیل کانسلزیں حاصل کی اے این پی اور آزاد امیدوار پانچ پانچ تحصیل کانسلزوں میں کامیاب ہوئے کی پی کے بلدیاتی انتخابات جوہاں پر حکمرہ جماعت پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا لگ گیا میر پشاور سمیت کئی مقامات پر اپسٹ شکست حکمرہ جماعت کے حصے میں آئی جے یو آئی نے دس تحصیل کانسلزوں میں میدان مال لیا تیریک انصاف نے نو تحصیل کانسلزیں حاصل کی اے این پی اور آزاد امیدوار پانچ پانچ تحصیل کانسلزوں میں کامیاب ہوئے قیبر پختون خواہ میں ہوئے کل بلدیاتی انتخابات جس میں پاکستان تحریک انصاف کو اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں جے یو آئی جس نے میدان مال لیا دس کانسلزوں میں اس کے علاوہ نو تحصیل کانسلز جہاں پر پی ٹی آئی کی فتح حاصل ہوئی اس کے ساتھ ساتھ اے این پی اور آزاد امیدوار آگے رہے ہیں جے یو آئی جس نے دس تحصیل کانسلزیں حاصل کی ہیں پی ٹی آئی نے نو تحصیل کانسلز میں فتح حاصل کی ہے جبکہ اے این پی اور آزاد امیدوار بھی آگے نظر آئے ہیں جنہوں نے پانچ پانچ میں کامیابی حاصل کی ہے اور تحریک انصاف نے خیبر پختون خواہ کے بلدیاتی الیکشن میں شکست تسلیم کر لی وزیر اعلی محمود خان نے ہار جیت کو سسٹم کا حصہ قرار دے دیا شبلی فراز بولے کہ کارکن ناراض تھے اس لیے ہار کے شوقت یوسف زہی نے کہا کہ مہنگائی بڑھ گئی تھی اس لیے ناکام رہے بلدیاتی الیکشن میں ناکام رہے تحریک انصاف نے تسلیم کر لیا وزیر اعلی محمود خان کے اسملی آمد پر صحافیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی بلدیاتی الیکشن سے متعلق سوال پر محمود خان نے جواب دیا ہار جیت سسٹم کا حصہ ہے فاقی وزیر شبلی فراز بہت کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا بہت سے کارکن ہمارے ناراض تھے اس لیے ہم ہار گئے تو جہاں پہ پی ٹی آئی ہاری ہے وہ اس وجہ سے ہاری ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا تو اگر یہ پی ٹی آئی ورسس پی ٹی آئی نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ہم ابھی جو سولہ ازلا میں ہوئے ہیں اس میں سے ہم آسانی سے چودہ میں لے سکتے تھے شوکت یوسف زائی نے ہار کی ذمہ داری ہوشربہ مہنگائی پر ڈال دی یہ نہیں ہے کہ تاریکن صاحب کا ووٹ کم ہوا ہے اگر کئی پہ ہم آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے بلکل ہم میں مانتا ہوں کہ جہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے غصے کا اظہار کیا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی قسم کے کوئی الزام نہیں لگا ہے شبلی فراز نے اگلے الیکشن کے لیے تیاری کا اندیا دیا شوکت یوسف زائی بولے تین ماہ میں مہنگائی قابو میں آ جائے گی اور خیبر پختونخواہ کے بلدیات انتخابات کے دوران فائرنگ اور ہنگام آرائی کے واقعات میں سات افراد جانے گما بیٹھے جیت کا جشن منانے والا جے یو آئے کانسلر اپنی ہی گولی کا نشانہ بن گیا کرک باجوڑ کوہارڈ لکی مروت میں فائرنگ کے واقعات سے خوف و حراس پھیل گیا نشہرہ میں پرویس خٹک کے بیٹے نے جنہیں جدید اسلحے سے فائرنگ کر دی خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی پول کہیں امیدوار تو کہیں ہاں میں آؤٹ اف کنٹرول ہنگامی، چھینہ جھپٹی، فائرنگ اور دھماکوں کی گونج مخالفین دستو گریبان ہوتے رہے بیلر پیپرز پھٹتے رہے کارور میں جے یو آئی کے کامیاب کانسلر کو خوشی راست نہ آئی ویلچ کانسل میں کامیاب ذکریہ خان کشی میں فائرنگ کرتے ہوئے گولی لگنے سے جان گواں بیٹھے کرک میں الیکشن کے دوران فائرنگ دو جان ہی لے گئی چار افراد زخمی بھی ہوئے کوہات میں ایک شخص جان سے گیا دو افراد زخمی ہو گئے آچھے خان فائرنگ سے ایک شخص جان بہاک اور دو زخمی ہوئے لکھی مروت کی پولنگ سٹیشن میں فائرنگ سے نجیب نامی شخص جان گواں بیٹھا چار صدہ میں فائرنگ سے اے این پی کا کارکن زخمی ہوا دی آئی خان میں دو گروپوں میں تصادم میں دو افراد زخمی ہوئے بونیر میں سیاسی تصادم میں پانچ افراد اسپتال پہنچ گئے اور ڈیوڈی سپیکر خبر پختون خواہ اسمبلی محمود خان کے بھائی کو بلدیاتی الیکشن میں شخص کا سامنا کرنا پڑا اپنی ہی جماعت کے ممبر قوم اسمبلی کو ذمہ دار ٹھہرائیا کہا نور عالم نے جے ایو آئی کی امیدوار کو سپورٹ کیا نور عالم نے کہا بلدیات انتخابات میں ٹک ٹو کی تقسیم پر مجھ سے کسی خصم کی مشاورت نہیں کی گئی شکست کا ملبع مجھ پر ڈالنا سمجھ سے بالاتر ہے وجہ تو میں کم بتاؤں گا لیکن میں اپنے ہلکے کی شکست کی وجہ بتاؤں گا میرا اپنا ام این اے نور عالم خان جو اوپن لی جے ایو آئی کے کینڈریٹ اپنے بردر انلا کو اوپن لی سپورٹ کر رہا تھا میرا ایڈجیسنٹ ایم پی اے اربا پوسیم حیات ازاد امیدوار کو اوپن سپورٹ کر رہا تھا تو جو بیٹ پر الیکشن لڑے ہیں جن کو بیٹ نزد دی ہے وہ کچھ روپوں کیلئے اپنے مقاصد کیلئے وہ بگ گئے ہیں انہوں نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا رانہ شمیم توہین عدالت کیس لندن سے کوریر کے ذریعے آئی لفافہ کمرے عدالت پہنچا دیا گیا چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے خبر میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی اسلامت ہائی کورٹ کے ججز دباؤ کا شکار ہیں عدالت نے اپنے فیصلوں کے ذریعے عوام کے اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی کیس پر مزید سمات 28 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی بیان حلفی آئندہ سمات تک سب مہر رہے گا ایٹرانی جنرل کی موجودگی باہندہ سمات پر بیان حلفی کھولا جائے گا درانہ شمیم توہین عدالت کیس کی سمات جنرل بیان حلفی کا لفافہ کمرے عدالت میں پہنچا دیا گیا چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے بیان حلفی آپ کی امانت ہے خبر میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز دباؤ کا شکار ہے عدالت نے امانے فیصلوں کے ذریعے امام کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے عدالت کو تنقید سے گبرہ ہٹ بلکل نہیں تین سال بعد ایک بیان حلفی دے کر اس کورٹ کی ساگ پر سوال اٹھایا گیا عدالتوں کا پرابلم یہ ہے کہ ججز پریس کانفرنسز نہیں کر سکتے پریس ریلیز نہیں دے سکتے نتیب حفیدی نے کہا یہ بیان حلفی رانہ شمیم نے نہ کسی کو دیا نہ پبلش کروایا عدالت نے ریمارکس دیئے رانہ شمیم نے تاثر دیا کہ تمام ججز پر دباؤ ہے عدالت نے اس تفسار کیا کیا کوئی اس عدالت پر انگلی اٹھا سکتا ہے لطیف آفریدی بولے رانہ شمیم نے عدالت پر کب انگلی اٹھائی چیز جسٹس نے ریمارکس دیئے عدالت صحافی سے اس کا سوچ نہیں پوچھ رہی رانہ شمیم نے تاثر دیا کہ نوٹی پبلک سے لیک ہوا ہوگا عدالت نے مقالمہ کیا رانہ شمیم نے برطانیہ میں بیان حلفی لیگ کرنے پر کوئی قانونی کاروائی کا آغاز کیا ہوگا رانہ شمیم بیان حلفی دے دیں کہ بیان حلفی میں لکھی باتیں غلط ہیں پھر الگ بات ہیں رانہ شمیم تو بیان حلفی کے مطن کو تسلیم کر رہے ہیں عدالت نے مزید سماعت 28 دسمبر تک ملتوی کر دی بیان حلفی آئندہ سماعت تک سربے مہر رہے گا اٹونی جنرل کی موجودگی میں آئندہ سماعت پر بیان حلفی کھولا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے